اسلام علیکم جی ویلکم ٹو میرے چینل امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک مزے میں ہوں ہم یہاں بھی دا نیو کرافٹنگ آئیڈیا جس میں ہم بنائیں گے ایک فلاور کار جو بیسکلی میں نے اپنی چوٹی سسٹر کے لئے بنانا تھا ای گیس اس کی ٹیچر کی برد تھی تو جی بہت سمپل آئیڈیا اس کے لئے میں ازادہ کچھ چاہیے بھی نہیں ہے دو کلر پیپرز ایک گلو اپنی مرضی کے آپ کوئی سی بھی لے سکتے ہیں میں نے یو ایچ یو لی ہے اور ایک سیزر برزی تو یہ بناتے ہوئے مجھے اپنی بچپن کی ہاتھ آگئی بچپن میں ہم ایسا بہت ساری چیزیں بنایا کرتے تھے اور ساتھی ساتھ بچپن سے لیٹیڈ ایک شیر بھی ہاتھ آگیا اب گزری ہوئی عمر کو واز نہ دینا میری جان اب دھوپ میں لپٹا ہوا بچپن نہ ملے گا کبھی کبھی لگتا ہے بچپن کی بیپر وہی اچھی تھی جب جو دل میں آتا تھا بول دیا کرتے تھے کچھ بھی کر دیا کرتے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہو جانے کا یہ فائدہ بھی ہے کہ اب ٹاکسک لوگوں کی سمجھ آگئی ہے پر سمجھنے کے باوجود اب اپنے دل کی ہاتھوں مجبور ہوتے ہو یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ رشتے ٹاکسک ہیں بہت زیادہ زہریلے بھی ہیں لیکن آپ پھر بھی انہیں ساتھ رکھتے ہو آئی نو چھپکے سے ویڈیو بھی دیکھتے ہوں گے کافی مسئلے میں سائد بن کو پیش آتے ہوں گے پیر خیر سانو کی میں نے تو پوزیٹیو رہنا سیکھ لیا ہے کیونکہ کہاوت تو سنی ہوگی نا جتنے مو اتنی باتیں خیر جی کمینگ بیکٹو دا بچپن کی آدھیں ہمیں جی چار بہن بھائی ہم دونوں بڑی بہنیں نا جب چھوٹی تھی تو جب کبھی زد کرنی نا ٹویشن آ جانے کی تو ماما ہمیں بہت پیار سے لارڈ سے سمجھا بھو جا کر لے جاتی تھی ٹویشن کہ میں وہاں جا کر باجی سے کہوں گی کہ انہیں بخار ہے اور ایسے وہ جلدی چھوٹی دے دیں گی ہم دونوں بہنیں باتوں میں بھی آ جاتی تھی اور چلی جاتی تھی ٹویشن ٹویشن کچھ زیادہ دور نہیں تھا اور وہ باجی بھی بہت اچھی تھی مطلب آپ کافی سالوں بعد ان کی اکثر بہت یاد بھی آتی ہے نہ جانے وہ کہاں چلی گئی کہ مجھے کوئی بخار نہیں ہے میں ڈرامے کر رہی ہوں تو جی مجھے جلدی چھوٹی نہیں دینی لیکن میرے سامنے باجی نے یہی کہنا کہ ٹھیک ہے جلدی چھوٹی دے دوں گی کیونکہ وہ تو سمجھ جاتی تھی ماما کی بات ماں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لئے کتنی سٹرگل کرتی ہے نا بس جی تو یوں باجی نے سارا ٹائم بٹھائی رکھنا سارا کام بھی کروائی جانا اور باقی بچوں سے تھوڑا ٹائم پہلے چھوٹی دے دینی اور اب بات کی جائے میرے دو چھوٹے بین بھائیوں کی وہ توبہ استغفراللہ اتنے چلا کہیں جی کہ مت پوچھیں وہ جاتے تھے میری فرینڈ کے پاس ٹویشن تو جب انہوں نے کہنا کہ ہم نے نہیں جانا تو ماما نے وہی سیم بات کرنی اور انہوں نے فوراں سمجھ آ جانی کہ یہ جی تو ہمیں پاگل بنا رہی ہیں آج کل کے بچے اتنے ہوشیار ہیں کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں ایک بات کرو گے تو آگے سے سو جواب پہلے ہی ریڈی رہتے ہیں خیر بچوں کو سمجھ دار ہونا بھی چاہیے کیونکہ زندگی میں کچھ زریلے لوگ بھی مل جاتے ہیں اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں سے دور رکھے بچپن کی عادتیں نوڈ آٹ کافی خوبصورت ہوتی ہیں ہمارا بچپن تو مامو ماما اور نانا بھو مطلب نے نحال کی وجہ سے کافی اچھا گزرا بچپن سے میٹھا آویز ہے کہ یہ لنکڈ ہوتا ہے کیونکہ بچہ ہو اور اسے میٹھا پسند نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایم نوڈ ڈیٹ مچ میٹھا لور اور نہ ہی میں کوئی فوڈ ولوگر ہوں اور نہ ہی کوئی فوڈ ریویوز کرتی ہوں بس ایسی سوچا کہ شیئر کر لوں ایک اپل اوڈ ڈیز اگو انسٹرگرام سکرول کرتے ہوئے فانڈا پیج جو کہ بہت سالوں سے ایم نوڈ جہ میں پیدا ہوئی تھی تب سے بنی ہوئی اور دیار سیلنگ پریش برفی آل آور دا پاکستان ایم نوڈ دیار پریزرین اعلان کرتے ہیں کہ دیار دی نمبر ون ان پاکستان تو آئی آرڈر دیار برفی اور آج ہی رسیب ہوئی ایس ای ٹولیو ایم نوٹ آ میٹھا لور بٹ آئیم ماس سے بہت اچھی تھی مطلب بہت زیادہ میٹھی بھی نہیں تھی جو دانتوں کو لگے بہت سوفٹ تھی اور عام برفی جو بیکری سے ملتی ہیں ان سے کافی ڈیفرنٹ ایس تھا تو ایف یو گائز وانٹ تو آرڈر تم ان کا لنک مینچن کر دیتی ہوں ان کا انسٹرگرام پیج میں نے اسکرین شوٹ پیسٹ کر دیئے تاکہ آپ کو سرچ کرنے میں آسانی ہو تو یو گائز کین چیک آؤٹ اور ساتھی ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ان کو لائک بھی کر دیں اور میرا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کر دیں آپ کو پتہ ہی ہے ویڈیوز بنانے میں کافی ٹائم انویسٹ ہوتا ہے کافی ایفرٹ ہوتی ہے اور بہت دل سے بناتی ہوں آپ کا لائک کرنا ہی اگلے کا کانفیڈنس لیول اپ کرتا ہے تو اگر آپ کا میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ان کو لائک کر دیں اور میرا انسٹرگرام پہ بھی فولو کر لیں انسٹرگرام پہ بھی سیم یہی نام ہے تو جی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ اپنا خیال رکھیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں تھینکس فور وچنگ بائے اللہ حافظ